ہماری جمہوری نظام ہے کیا دیا تم نے ہمیں ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت کے اوپر ہمیں اسلام چاہیے اور اسلامی سسٹم چاہیے اور ہمارے آئین کے اندر درج ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ خبانہ تعالی ہمارا حاکم ہے اگر وہ حاکم ہے تو پھر حکم اس کا کہاں پہ ہے آپ بتا دیجئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ کہا خطوہ حجد الوداوے جب انہوں نے کہا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہوا ہے تو کوئی اس کے بعد گنجائش ہے کسی اور آئین بنانے کی کیا کامیابی سے تجبہ کر کے نہیں دیا ریاست مدینہ میں گبن جیسا جو رائٹر ہے وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ ایک دور تھا خلافت راشدہ کا جب میں اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو پین میری انگلیوں سے فسل فسل جاتا ہے کیونکہ ایسا دور پھر کبھی نہیں آیا اور نہ ابھی پہلے اس کے پہلے آیا نہ پھر بعد میں آیا لیکن پاکستان اس کے لیے آیا ہے اس دور کو واپس لانے کے لیے اور آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا آپ خاناجگی سے بچنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں یا نہیں خون ریزی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام ایڈاپٹ کرو نعرہ اسلام کا لگاؤ کہ ہمیں یہ نظام چاہیے جو ہمارے اسلاف نے بنایا تھا ہمارے لیے جس نعرے کی بنیاد کے اوپر جس وعدے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا یہ میز خطہ زمین نہیں ہے یہ ایک مشن ہے پاکستان اور ہم ابھی اس فوجی تنظیم کو یہ جو پچیس سے تیس لاکھ ہم ریٹائیڈ فوجی ہیں جس میں فور سٹار جنرل اور ائر مارشل اور ایڈویرل سے لے کے نیچے سپاہی تک سیلر تک کیرمن تک سب لوگ موجود ہیں اور یہ سارے غازیان ہیں بڑے ہوگے تو کیا ہوا ہم یہ کام کر سکتے ہیں